آگے چلکے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنواتے ہیں فرمایا کہ ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے دانہ دنکہ نکالتے ہیں جسے تم کھاتے ہو اس نے کھجوروں انگوروں کے باغ اگائے اور چشمیں جاری کیے یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ خدا کا بنایا ہوا ہے وہ پاک ہے وہ جس نے ہر شئے اور ہر نباتات کو تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کو تمہارے لیے جڑا جڑا بنایا فرمایا کہ ہم دن کو ہٹا دیتے ہیں اندھیرہ لے آتے ہیں رات آ جاتی ہے اور فرمایا سورج اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے چاند کی منزلیں مقرر ہیں ایک وقت وہ خجور کی سوکھی شاہ کے مانند رہ جاتا ہے نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اس سے جا ٹکرائے اور نہ رات دن پر سب قتلے جا سکتی ہے سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے فلک اور اپنے اپنے مدار میں سفر کر رہے ہیں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں بھری ہوئی کشتی کو دیکھو یعنی ہم چاہیں تو غر کر دیں پھر کسی کی کوئی فریاد نہ سنی جائے عزیزانِ گرانی یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں اور خاص طور پر یہ جو فلکیات کا ایک نظام آج سے چودہ سو سال پہلے بتایا یہ اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آسکتا تھا کہ کن لن فی فلکی اسبحون جتنے بھی سیارگان ہیں جتنے تارے ہیں جتنے چاند ہیں سورج ہیں سب اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں جب آئیت تصور کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کہ یہ بات دیڑھ ہزار سال پہلے کہی جائے تو کوئی کیا سیکھے گا کوئی کیا سمجھے گا یہ بات بائیس وی ستی میں ٹھیک طرح سے سمجھ میں آسکتی ہے اور زمانی کی لمبان جوجو آگے کو بڑھے گی سائنس جوجو ترقی کرتی چلے جائے گی قرآنِ مجید کی آیات اپنا گھنگٹ اور اتارتی چلے جائیں گی